اسلام علیکم ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم دنیا کے ایک بہتی پیارے ملک ہانگ کانگ کی سیر کرنے جا رہے ہیں مگر ویڈیو کا بقائدہ آغاز کرنے سے قبل آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل جی ایف ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجودہ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں اور آپ ہمارا کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں ناظرین ہانگ کانگ جس کو زیادہ تر لوگ ایک آزاد ملک تصور کہتے ہیں یہ ایک آزاد ملک نہیں ہے جنوبی کوریا، سنگاپور، تائیوان اور ہانگ کانگ ایشین ٹائگر کے نام سے پہچانے چاہتے ہیں لیکن ان ممالک میں جنوبی کوریا اور سنگاپور ہی آزاد ہیں جبکہ تائیوان اور ہانگ کانگ دونوں چائنہ کی ملکیت ہیں ہانگ کانگ میں 32,000 سال پرانے زندگی کے آثار ملتے ہیں 206 قبل مسیح تیگ یہ چین کا حصہ تھا پھر اسے چین کی ایک کانٹی کے طور پہ 800 تک جاننا چاہتا رہا سن 800 ایسیوی میں برطانیہ اس خطے کی جانب بڑھنے لگا اور کچھ ہی سالوں میں اس نے ہانگ کانگ کے علاقوں پہ قبضہ کر لیا 26 جنوری 484 میں برطانیہ نے ہانگ کانگ پہ مکمل قبضہ کر لیا اور اپنا جھنڈا لہرہ دیا اور پھر اگلے سو سالوں تک اس زمی پہ برطانیہ کا قبضہ رہا انسن 41 میں جاپان نے ہانگ کانگ پہ قبضہ کر لیا مگر جنگی عظیم دوم نے جاپان کو ہلا کے رکھ دیا اور انیسن 45 میں جاپان کا تمام مقبوضہ علاقوں سے زور ٹوٹنے لگا اور ایک بار پھر ہانگ کانگ برطانیہ کی اختیار میں آ گیا اور یہی سے شروعہ مارڈرن ہانگ کانگ کا دور اس طور میں ہانگ کانگ کو برطانیہ نے چین کو ایک معاہدے کے تحت ہانگ کانگ کی منتقلی کر دی چین نے 50 سال تک ہانگ کانگ کی معیشت کو برطانیہ سے خرید لیا تھا انیسن 45 میں تک ہانگ کانگ میں چلنے والے پاسپورٹ کو برطانیہ پاسپورٹ ہانگ کانگ کہا جاتا تھا انیسن 47 میں حکومت کی تبدیلی کے بعد ہانگ کانگ کا نیا نام یہ رکھا گیا ہانگ کانگ جمہوری چین کا خصوصی انتظامی علاقہ ہانگ کانگ کا کل رکبہ 2753 مربع کلومیٹر ہے اور اس ملک کا رکبہ چین کے رکبے میں شمار کیا جاتا ہے اگر ہانگ کانگ آج ایک الگ ملک بن جاتا ہے تو یہ دنیا کا 171 بڑا ملک ہوگا اور ہانگ کانگ کی عبادی 75 لاکھ افراد پر مشتمل ہے اس ملک کی عبادی بھی چین میں شامل کی جاتی ہے اگر ازادی مل جاتی ہے تو یہ دنیا کا عبادی کے عدبار سے 101 بڑا ملک ہوگا ہانگ کانگ کی کرنسی اور قانون سین سے الگ ہیں ہانگ کانگ میں چلنے والی کرنسی کو ہانگ کانگ ڈالر کہا جاتا ہے اس ملک کا کالنگ کوڈ پلس 852 ہے یہ ملک پاکستان سے 4512 کلومیٹر دور ہے اور وقت کے لحاظ سے یہ پاکستان سے تین گھنٹے آگے ہیں برطانوی دور میں وکٹوریا شہر ہانگ کانگ کا دارال اکومت تھا مگر اب اس کا کوئی بھی دارال اکومت نہیں اس ملک میں بودمت ہندومت سکمت مسلم اور کرسٹین موجود ہیں یہاں کا کوئی بھی سرکاری مذہب نہیں ٹیکنالوجی کے معاملے میں اس ملک کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہانگ کانگ اپنی مصنوعات سب سے زیادہ چین اور امریکہ کو بیٹھتا ہے اس ملک میں سب سے زیادہ کینٹینی زبان بولی جاتی ہے یہ چینی زبان کی ایک نسل ہے تو ہانگ کانگ کی تقریبا 90 فیصد عبادی استعمال کرتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر 5 فیصد انگلش بھی بولی جاتی ہے ہانگ کانگ دنیا کے امیر ترین شہروں میں بھی شمار کیا جاتا ہے تو ناظرین آئی اوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجودہ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بہت سانی پہنچتے رہیں اور آپ ہمارا کوئی بھی ویڈیو میں نسنا کریں تیم فر واشنگ اللہ حافظ